بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ تنزیل علی ان کا سوال ہے مفت صاحب عروسہ نام رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں عروسہ چھوٹے سین کے ساتھ آپ نے لکھا ہے عروسہ اس کے معنی آتے ہیں دلہن کے تو اس معنی کے اعتبار سے عروسہ نام اگر ہم رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام رکھا رہ سکتا ہے اور ایک صاحبہ محمد رفیق ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفت صاحب بلیز بتائیں کہ رباح نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اور اس کے معنی کیسے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رباح اس کے معنی آتے ہیں نفع اس طریقے سے وہ تجارت تجارت کے اندر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو رباح کہتے ہیں تو رباح کے معنی نفع کے آتے ہیں فائدے کے آتے ہیں اور ایک معنی اس کے مرادیات ہیں کامیاب کے تو رباح نام لڑکی کا رکھ رہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم صحابہ صحابیات کے نام رکھیں اور اسی طریقے سے اجوار متحرات رسماناللہ علیم اجمعین کے نام رکھیں تو یہ اور زیادہ بہتر باعث برکت نام بھی ہے باقی عروسہ اور رباح دونوں نام معنی کے اعتباس صحیح رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم